السلام علیکم میری پیاری سیوٹیو فیملی امید آپ سب کاریت سے ہوں گے پھر اپنے گھر میں خوش ہوں گے میری ویڈیوز دیکھ کر اندرائی کر رہے ہوں گے ایٹ سال سیٹرڈی ولوگ یعنی کل کا ولوگ جو آپ سنڈے کو دیکھ رہے ہیں تو مجھے پورے ہفتے میں بالکل ٹائم نہیں ملا کہ آپ کے لئے کچھ ریکارڈ کروں تو سیٹرڈی کو میں نے پوری روٹین آپ کے لئے جو انا ریکارڈ کی ہے تو سب سے پہلے میں اٹھ کے صبح صبح ناشتہ کیا پھر اس کے بعد میں کپڑے بہن کے تیار ہوئی اور انکل آ گئے تھے میرے ڈرائیور جو والے انکل ہیں وہ اور میرا تھا پیپر میں اپنا جو انا ریوائز کر رہی تھی اور اس طرح سے ہم بیٹھے ہوئے تھے سیٹ ہو کر اور اس کے بعد جو انا پیپر وغیرہ بھی بہت اچھا ہو گیا تھا اس کے بعد آپ کے بہن گئی کینٹین وہاں بجا کے پی آپ ملک شیک اس کے بعد دواری سائیمنٹ وغیرہ تھی اردو کی تو اس میں جو انا میں چلی گئی لائبریری یہاں پہ جو سائیمنٹ میری تھی نا وہ تھی کہ مصنف کے نام اور تمام نوولز کے نام جو انا ہمیں لکھ گیا لائبریری میں موجود جتنے بھی نوولز ہیں اور نا ان کو ہمیں نام وغیرہ لکھنے ہیں تو میں آپ پہ بکس لون رہی تھی کہ کہاں کہاں پہ ہیں اردو کے نوولز وغیرہ اور ان کے نام اور ان کے مصنف کے نام لکھوں تو یہ ایک بڑی مشکل اسائیمنٹ تھی اور انڈویجول تھی ایک ایک بندے نے مطلب اکیلے کے لئے کرنی ہیں خیر میں نے یہ لکھ لی تھی الحمدللہ اس کے بعد جہناب کی بہن ویڈ گئی تھی تھک گئی تھی میں اور یہ بلیوں کے کتنے مزے ہیں بغیر کچھ پڑے لکھے مزے سے یونیورسٹی میں آرام سے گھوم رہی ہوتی ہیں اور ان کو کوئی روکتا بھی نہیں ہے خیر میں نے کنٹین سے لے لیے تھے اس طرح سے یہ لیز لوکل لیز ہیں جس طرح کہ میں نے کہا تھا کہ لوکل پروڈکٹس کو سپورٹ کیجئے اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکارٹ کیجئے سو میں نے جوانا یہ پاک کشمیر والے بہت مزے کے ہوتے ہیں اس کے بعد میں نے انکل کے آنے کا ویٹ کی باہر کھڑے ہو کر اور جوانا انکل جب آئے تو میں گھر آ گئی اس کے بعد آ کر میں تھک کر سو گئی تھی اور پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہا میں نے کیا ریکارڈ کر رہی تھی اور لاسٹ میں رات میں 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 بنایا تھا ایک ریسپی جو میں نے سوچا چلی ریکارڈ کر لی جائے آپ لوگوں کے لئے اس کے لئے سب سے پہلے لے لیں آلو اور ان کو کر لینا ہے اچھے طریقے سے میش اس کے بعد آپ نے ڈال دینے ہیں اس کے اندر چکن چکن بھی آپ نے پوری گلاغ لینے ہیں اچھے طریقے سے سوفٹ کر لینے ہیں وہ بوائل کر لینے ہیں اس کے بعد اس کے اندر دینے ہیں آپ نے پیاس ٹھیک ہے جی اور اس کے اندر ڈال دینے ہیں آپ نے مش Peel Alくん ٹھیک ہے جی ان 집에 سکتے ہیں اس کے اندر ہمیں دلائیں کے تھوڑے سے مسالے اس کے اندر ہمیں ڈال دیں گے چارٹ مسالہ ٹھیک ہے اس کو ہم past راکٹس ٹھیک ہے اور اس کے اندر ڈال دیں گے ہم نمک ٹھیک ہے نمک آپ جیتے ہیں 겠죠 آپ ڈال دیں گے اس کے پر when اس کے اندر اچھے طریقے سے مکس آپ نے ٹھیک ہے جی بہت مزے کے بنتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں اس کے بعد جو سپیکٹیز ہوتی ہیں یا نوڈلز ہوتی ہیں آپ کے پاس جو بھی آپ کے لئے بلے ہیں آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے وائل کر کر اندر اس کو بھی کر دینا ہے آپ نے اچھے طریقے سے مکس پورا اور یہ کافی ٹیسٹ میں مزدار ہوتے ہیں اور آپ ضرور اس کو میرے کہنے پر ٹائے کیجئے گا مجھے تو یہ بہت پسند ہے اور ایزیلی بن بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد چیز کیوبز آپ نے لے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے چیز کو کیوب کر لیں اور اس کو اس کے اندر اچھے سے رول کر دیں اور جسٹ ہی اپنی کر کے ان کو اچھے طریقے سے رول کر کے بنا لینا ہے ٹھیک ہے جی یہاں تک کمی نے کام کر دیا تھا اور پھر میں نے سوچا کہ چلیں جی تھوڑا سا کام میں بھی کر لوں سو یہاں پر آٹے اور پانی کا جو مکسٹر ہوتا ہے وہ بنایا ہوئے تاکہ یہ گلو ٹائپ سا بننے اور جو ہے نا وہ ہمارے اچھے طریقے سے روکٹس کے اوپر لگ جائے اس کو اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اپنے مکس ٹھیک ہے جی یہ جو نا اس کو میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اور یہ کام میں نے کہا چلیں یہ میں کر لیتی ہوں اور ہمیں اچھے سے بنا کر روکٹس رکھ دیا تھے اور جو نا اس کو اب میں نے مکس کر دیا ہے میرا کیمرہ پتہ نہیں کیوں بلر ہو جاتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا کیمرہ بلر ہو گیا ہے خیر یہ ہو گئے تھے اور ساتھ میں جو نا ہمارے یہ بھی بن کر تیار ہو گئے ہیں کروکٹس ٹھیک ہے جی یعنی کافی مزیدار لگ رہے ہیں ساتھ میں جو نا ہم نے بریڈ کرمز جوتے ہیں یعنی بریڈ کو اچھے سے جو اس کے در ڈال کے گرینڈر کے در ڈال کے بلکل چھوٹے چھوٹے اس کے کرمز بنا لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بریڈ کرمز کے اندر رول کر دینا ہے آپ کا جانے اس طریقے سے بن کر ریڈی ہو جائے گا بلکل سیٹ اچھے طریقے سے آپ نے اس کو کر دینا ہے ہر طرف سے کوٹ تاکہ بلکل جانے آپ کا اس کو بہر کرنچی سا ٹیسٹ آتا ہے اور اندر صرف آپ اس کو فرائے کر دیں تو چیز کی ایک جو میریٹڈ چیز آتی ہے نا مزا آ جاتا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آواز میں ہی تھوڑی سی ڈاؤن آ رہی ہے کیونکہ میری طبعہ ٹھیک نہیں ہے اور آپ دعا کریں کہ ٹھیک ہو جائے مجھے فلو ہوا ہے آئی ڈونڈ نو کیوں ہوا ہے اور میری میٹرم سی بھی الحمدللہ ہو گئے ہیں سیٹرڈے کو میرا لاس میٹرم ہوا تھا سیٹرڈے کی روٹین ہے سو ہو یا اس کے بعد رات کو جانا میں نے بنائے تھے کپکیکس جن کی ریسپی میں ریکارڈ نہیں کر پائی کیونکہ میری طبعہ ٹھیک نہیں تھی بلکل بھی تو میں نے سی ان کی ریسپی بلکل بھی ریکارڈ نہیں کی ہے انشاءاللہ نیکس ٹائن جو ہمیں بنائیں گی تو میں آپ کے ساتھ ان کی ریسپی بھی ضرور شیئر کروں گی ٹھیک ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے مزیدار لگ رہے ہیں اور یہ فوراں کھا لیا گئے تھے بہت زیادہ مزیدہ تھے ان کا جو یہ کپ ہے یہ جو ان کے کہہ سکتے ہیں مولڈ ہیں جن کے اندر ہم نے کپکیکس ڈالی میں یہ جو ہم نے لیا تھے بزار سے امتیاز مارٹ سے ٹھیک ہے جی یہ ہنڈرڈ تھے اور جس طرح کی پیکنگ میں تھے اور کافی زیادہ اچھے تھے ان کی پرائیس مجھے یاد نہیں ہے آپ یہ لے سکتے ہیں اور یہ جس ٹیک پر یوز ہوتے ہیں اس کے حدہ آپ ان کو پھیک سکتے ہیں ایزی ہوتے ہیں بہت زیادہ اور بہت اچھے ہیں بہت ہی ہلکے سے ہیں اور تھوڑے بہت ہی مڑ گئے ہیں شروع شروع میں لیکن یہ جو انہا بہت اچھے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دوں کیونکہ پھر بعد میں مجھے کمنٹ سارے ہوتے ہیں کہ اپنے کہاں سے لیا تھے تو یہ امتیاز وال ہمارے گھر کے پاس ہے مہاں سے ہی لیا تھے اور یہ کافی اچھے سے ہیں اور ان میں کافی مزے سے جائنا مطلب آپ اس کو اس کے اندرہ ڈال دو تھوڑا سا بیٹر ہو اس کو اوور میں رکھ دو تو یہ ایزی لی ہو جاتے ہیں سو یہاں that's it for today's vlog امید کرتے ہیں آپ کو بسند آئے گا میرے جیدوں میں یاد رکھیں کیونکہ تبیت برکل ٹیک نہیں ہے اور تھوڑی سی آواز اگر ڈاؤن آ رہی ہے تو ہم سوری ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ